اسلام علیکم ناظرین ناظرین ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے اور ہم اس کے باسی ہیں جس کی بنیاد رکھی گئی تھی اسلامی نظریات کی لیکن بدقسمتی سے ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے ہاں دائیں بازو اور بائیں بازو کی ایک کشمکش نے لوگوں کو مشکلات کا شکار کیا ایک کنفیوزن رہی ہمارے معاشرے میں کہ دائیں بازو اور بائیں بازو کا آخر میں یہ معاملہ کیا ہے کہیں پہ ہم پروگریسیو اور لبرل کے نام پر لٹتے رہے اور کہیں پہ جھوٹے اسلامی نظریات میں بھی ہمارے ملک کو دہشتگردی کا سامنا کرنے پر مجبور کیا لیکن ہم اپنے اگر پاکستانی معاشرے کی بات کریں تو ہمارے معاشرے میں دائیں بازو اور بائیں بازو کی جو جماعتیں ہیں وہ عرصہ دراز سے براجمان بھی ہیں اقتدار پہ بھی لیکن وہ ابھی تک لوگوں کو یہ سمجھا نہیں پائے کہ اصل میں اسلامی نظریات کیا ہیں ہم نے جس ملک کی بنیاد رکھی تھی قائدیعظم محمد علی جنہ نے آیا ہم ان کے پروپر فالور ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ان کے صحیح فالور ہیں اور ان کے صحیح پیروکار ہیں یا ہماری ڈائریکشن یا سمت درست نہیں ہے خواتین جو معاشرے میں انتہائی عزت کا مقام رکھتی ہیں احترام جو ہے وہ لازم قرار دیا گیا ہے اسلامی معاشرے میں ایک خاتون کا لیکن ہمارے معاشرے میں خواتین کے ساتھ جو نارواز سلوک رکھا جاتا ہے جو ہیمن رائٹس وائلیشن ہوتی ہے بالخصوص جنوبی ایشیا کی اگر ہم بات کریں بھارت کے اندر کئی واقعات سامنے آئے اور اگر ہم بات کریں پولیٹیشنز کی اور لیڈر کی تو لیڈر کی چند کوالیٹیز اس میں ہونا اس کا ضروری ہے اور یہ ایک کرائیٹیریا بھی ہے یعنی اپنے کول اور فیل کا وہ پاسداری کرے اس کے علاوہ عزت و عبرو کا خیال اس کا اپنا ایک کریکٹر اور کردار جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے اگر کسی کے کردار میں یہ کریکٹر میں لیڈر کا مسئلہ ہے تو وہ لیڈر کہنے کے لائق نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنسی حراسہ کے مختلف سکینڈلز پوری دنیا میں سامنے آئے برطانیہ میں فرانس میں اور ترقی آفتہ ممالک میں بھی یہ چیزیں سامنے آئیں آیا یہ جنسی حراسہ ہے کیا اور یہ جنسی حراسہ کیوں کیا جاتا ہے اور ہمارے معاشرے میں یہ چیز کیوں اتنی پنپتی جا رہی ہے اگر یہ الزامات جو خواتین کی جانب سے لگائے جاتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ خواتین اس کو ایز ویپن استعمال کرتی ہیں کیا اس میں حقیقت ہے اور اگر خاتون مجبور ہوتی ہے تو وہ کیا طریقہ کار اپناتی ہے اس معاشرے میں جسے ہم اسلامی نظریاتی معاشرہ کہتے ہیں پاکستان کے اندر اس سے پہلے بھی مختلف سکینڈل سامنے آئے لیکن میں بحثیت اینکر بحثیت جنرلیس یہ چیز سمجھتا ہوں کہ پاکستانی معاشرے میں ایک عورت بہت ہی مجبور ہوتی ہے جب وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تو وہ آ کر میڈیا پہ بھی بات کرتی ہے سوشل میڈیا پہ بھی بات کرتی ہے اس کے لیے مختلف ادارے قائم کیے گئے ہیں پاکستان میں اور اب جو ایک سپیڈی ٹرائل کی بات کی جاتی ہے جو ایک تیز ترین ذریعہ ہے وہ ہے فیڈل اومبٹس مین اس میں فوری طور پر خواتین کو ریلیف ملکنے کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں دوسری جانب ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان سیاسی پارٹیوں کے اندر دھڑے بندیاں ہیں اور وہ دھڑے جو ہیں وہ ان کی نظریات کو بھی متاثر کرتے ہیں آیا ہماری جماعتیں نظریاتی ہیں جذباتی ہیں یا ہماری جماعتیں صرف اقتدار کے حصول کے نظریات کا سہارا لیتی ہیں اس تمام تر معاملات پر آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے ہم جس شخصیت کے ساتھ آج موجود ہیں میں تو اپنی بہن کہوں گا بحثیت پشتون معاشرے میں بھی اور اسلامی معاشرے میں بھی کسی خاتون کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے عائشہ گلالی صاحبہ کے ساتھ اس وقت ہم موجود ہیں ان کے گھر میں ہم اس وقت موجود ہیں عائشہ گلالی صاحبہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے نوازا اور آج کل آپ پی ایچ ڈی کی تیاری بھی کر رہی ہیں ہم اس پہ آپ کو مبارک باد بھی دیتے ہیں اور آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ آپ کو اور مزید ترقیان دے سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک پریس کانفرنس کی تھی میں باقاعدہ اس سے آغاز کرتا ہوں آپ نے کہا کہ ہمارا تعلق وزیر ٹرائب سے ہے وزیرستان سے آپ کا تعلق ہے پشتون معاشرے کے اندر الزامات لگائے جاتے ہیں لیکن وہ ایک انڈرگراؤنڈ معاملہ ہوتا ہے گھر کے اندر ہی معاملہ تیہ کر دیے جاتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسی پشتون معاشرے میں ایک وزیر ٹرائب سے تعلق رکھنے والی خاتون کیا میڈیا پر آ کر اس طرح بات کرتی ہے کیا پشتون معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے اور کیا آپ کو اس پشتون معاشرے میں آپ کے جو الزامات تھے آپ کے الزامات کو کسی نے اس کو آن کیا ہے یا اسے سمجھا ہے یا آپ کے جو یہ الزامات تھے اس پہ آپ کو پشتون معاشرے میں کوئی فیور ملی ہے یا لوگوں نے اس کی تائید کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے بہت شکریہ میرا موقع فلنے کے لیے بالکل میرا تعلق ہمارا وزیرستان سے ہے شقعی تحصیل سے ہے ہم احمد زی وزیر قبیلہ ہے ہمارا اور گھر میں بھی ہم وزیرستان کا لینگویج ہی اپنا نیٹیب لینگویج ہمارا یہی ہے جو ہم بول چال اس میں کرتے ہیں اور ہم میں اگر آج پارلیمنٹ آف پاکستان کی ممبر ہوں اور اس سے پہلے میں سینٹرل وائس پریزیڈنٹ پی ٹی آئی کی میں الیکٹ ہوئی اور اس سے پہلے میں پیپلز پارٹی میں بھی تھی ایک اچھی پوزیشن پہ تو اس کی وجہ یہ ہے اور میں نے بچپن سے پانچ سال کی عمر سے چائیڈ لیبر ڈیموکریسی ویمین رائٹس ہیومن رائٹس انویرمنٹل پولوشن گروئیگ پوپولیشن اس ان تمام در ایشوز کے پر میں بات کرتے رہی اچھی سکر بھی رہی ہیں ڈیبیٹ کمپیٹیشن میں جیتی رہی آل پاکستان لیبل پر اور سولہ سال کلوبر میں ٹائیون ڈیوڈن آف جنرلیسٹ کی میں چیئر پرسن رہی جس میں خواتین کو میں نے پروموٹ کیا جنرلیسن کی حوالے سے تو یہ تمام تر چیزیں میرے والد صاحب کو بہت کریڈٹ جاتا ہے کیونکہ ہم تو ہیں تو اسی کلزروٹیو ٹپیکل قبائلی فیملی سے لیکن میرے والد صاحب کی سوچ یہ تھی کہ جب پرندہ اپنے بچوں کو کھانا کھلاتا ہے تو اس میں بیٹی اور بیٹے کو جنرل کے اوپر نہیں دیکھتا بلکہ دونوں کو دانا کھلاتا ہے تو انسانوں میں یہ اشرف اور مخلوقات ہو کر یہ ڈسکرمینیشن کرنا بچوں اور بچیوں میں یہ میرے والد صاحب ہمیشہ اس چیز کے مخالف رہے ہیں میری والدہ صاحبہ کو تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا وہ شٹلکاک برکے میں پہلے ہوتی تھی پھر وہ جب تعلیم وہ حاصل کرنا چاہتی تھی تو میرے والد صاحب نے ان کو انکرائج کیا اور ان کو ان پر پابندی نہیں لگائی تو آج ریزلٹ یہ ہے کہ وہ انیس گریٹ کی آفیسر ہیں فاتح میں تقریباً ہزاروں سے اوپر لڑکیوں کو وہ تعلیم دے چکی ہیں پرنسپل کی پوسٹ پہ مختلف جہاں پہ طالبان کے گڑھ ہوتے تھے مختلف علاقے وہاں پہ وہ پرنسپل کی پوسٹ پہ لڑکیوں کی سکولوں میں کام کرتی رہیں اور ان کا اپنا پیشن ہے میری جو بہن ہے وہ بچپن سے اس کو لڑکوں کی کپڑے پہننے کا شوق تھا وہ لڑکیوں کی کپڑے اس کو نہیں پسند تھے کہ کپڑے نہیں پہننا چاہتی اور اپنے بھائی کے کپڑے وہ پہننا چاہتی ہے تو میرے والد صاحب نے اس کو اجازت دی اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی کیونکہ یہ کوئی ایسی غلط خواہش تھی نہیں اس کے بعد پہ جب وہ سپورٹس کے اوپر جب وہ گلی محلوں میں لڑکوں سے لڑتی تھی اور اس کا روجہان ایسا تھا کہ بڑا اگریسیف تھا تو جب اس نے سپورٹس کی طرف خواہش ظاہر کی تو میرے والد صاحب نے اس سے بھی اس کو نہیں روکا حالانکہ اس وقت میں سپورٹس میں ہمارے جو محضرت کے ساتھ عائشہ قلالی صاحبہ اس بات سے تو بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بڑا براد ویجن ہے اور بڑا واسٹ ویجن ہے آپ کے پیرنٹس کلی جو آپ کو پڑھانا چاہتے تھے لیکن میں یہ بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے دو ہزار بارہ میں آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ کر آپ نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اسے بھی ہمارے ملک میں ایک لبرل اور ایک پروگریسف پولیٹیکل پارٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جو کہ لیفٹسٹ کے نام سے بھی یاد ہوتی ہے آپ کا تعلق وزیرستان سے بھی ہے آپ وزیر ٹرائب سے بھی ہیں آپ پشتون بھی ہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک لبرل پارٹی کو آپ نے چھوڑا اور دوسری وہ پولیٹیکل پارٹی جو ویسٹرن کلچر سے زیادہ متاثر ہے آپ نے اس کو جوائن کیا تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایسے معاشرے سے تعلق رکھنے کے باوجود ان دونوں پارٹیوں میں آپ کی شمولیت کچھ اس میں شک و شبات نہیں پیدا ہوتے میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کا پہلا قویسچن میں کمپلیٹ کرلوں اس کا جواب کہ اس تمام تر سیچویشن میں میرے والد صاحب کو کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑ اپنے علاقے میں کیونکہ اس معاشرے میں جب میران شاہ کی میں بات کرتی ہوں جو نورت وزیرستان ہے اس میں میں نو سال کی تھی اور میرے والد صاحب مجھے ہالیڈے ان ہوتیل اسلام آباد میں جب آل پاکسن ڈیویٹ کمپیٹیشن ہوتی تھی یو این کے بینر تلے تو میں اس کو جیت کے میں ٹروفی میران شاہ کے ہائی سکول گورمنٹ گرلز ہائی سکول میں لے کر جاتی تھی اور وہاں پر کشمیر ایشو کے اوپر میں بات کرتی تھی ٹرائیبل ایلڈرز کے سامنے تو یہ بڑا عجیب سا معاملہ تھا اس ٹرائیبل سوسائیٹی میں جس پر میرے والد صاحب کو ایک پولیٹیکل ایجنٹ کے تحت ماتحت ہے سب کچھ پولیٹیکل ایجنٹ کے علاوہ جو وہاں پر کلچر ہے صدیوں سے وہ یہ ہے کہ لڑکیوں کو ویسے بھی شادی کر کے باہر جانا ہے دوسرے گھر میں تو اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرنا یا اس کے اوپر ٹائم اور انرجی جو ہے وہ لگانا وہ اتنے فائدے کی بات یا کلمندی کی بات نہیں ہے یہ اس وقت سوچ تھی تو میرے والد صاحب کو پھر بہت ہر لوگوں نے میرے لیے شادی کے لیے بھی کہا کہ بیٹی کو ہمارے بیٹوں کے لیے آپ دے دیں اور بہت بڑی انہوں نے آفرز بھی کیے لیکن میرے والد صاحب نے کہا کہ میں بیٹیوں کو پیسوں کے حوالے سے میں ہرگز کیونکہ اس معاشرے میں آپ کو پتہ ہے کہ قبائلی معاشرے میں آپ بہت بڑا بڑا جہیز بھی دیتے ہیں جب آپ لڑکی کو مانگتے ہیں لیکن میرے والد صاحب نے اسے انکار کر دیا اور میرے والد صاحب نے کہا جسے بھرلک کا نام بھی دیا جاتا ہے میرے والد صاحب نے اسے انکار کیا میرے والد صاحب نے کہا کہ میری بیٹی پڑھنا چاہتی ہے وہ سپیچز کرنا چاہتی ہے اور وہ میں اس چیز سے میں اس کو نہیں روکوں گا مجھے بینظر بھٹو صاحبہ جب وہ عوامی اجتماد سے خطاب کرتی تھی جب وہ پرائم نیسٹر تھی تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ ایک ہاتون ہو کے وہ اتنے بڑے اجتماد سے وہ خطاب کر رہی ہیں تو میں ان کی طرح سپیچ کی پریکٹس کرتی تھی تو میرے والد صاحب کو یہ اچھا لگا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم کرنا چاہتی ہو تو میں تمہیں لے جاؤں گا اپنے ساتھ اور سپیچ کمپٹیشن پھر وہ سویرے سویرے تلت حسین کا ایک پروگرام تھا اس وقت میں کافی چھوٹی تھی تو ادھر میں نے گروئنگ پاپولیشن پر میرے اپنے خیالات کا اظہار کیا تو میں اس وقت اسلام آباد میرے والد صاحب مجھے لے کر جاتے تھے پھر کرنٹ افیرز بھی کچھ عرصے میں نے ہوسٹ کیا تو میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس تمام تر سیچویشن میں میرے والد صاحب کو کرٹسزم کا سامنا کرنا پڑا لیکن میرے والد صاحب کی سوچ یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اس کو بیٹے اور بیٹیوں میں فرق جو ہے جو ہمارے معاشرے میں ہیں وہ نہیں کیونکہ اسلام نہیں کرتا فرق خواتین کو بہت احترام دیتا ہے اور ان کو مواقع دیتا ہے تو اس کی باوجود کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں پہ آپ کمپرمائز نہیں کرتے ہیں وہ ایسی چیز تھی کہ جب میں پی ٹی آئی میں آئی اور جب مجھے ایک چیئرمن کے میسیجز ملے تو وہ چیز پھر آپ برداشت نہیں کرتے ہیں آپ ترقی کر سکتے ہیں آپ جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں میرے والد صاحب مجھے تقریروں کی اجازت دے سکتے ہیں لیکن پھر کچھ ایسی ہماری ویلیوز ہیں جو میرے خیال سے پورے پاکستان ہمارے مسلمان معاشرے کراچی تک ہم کوئی کمپرمائزز کے پر نہیں کرتے ہیں یہی میں کچھنا چاروں ہوں آپ سے ایشا گلالی صاحبہ کہ یہ آپشن آپ کو کیوں استعمال کرنے پڑے جماعت اسلامی بھی یہاں پہ ہے اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جے ایو آئی فے بھی یہاں پہ موجود ہے اس کے علاوہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اسلامی نظریات کے بہت زیادہ قریب ہیں اور اس چیز کے دعوے بھی کرتی ہیں تو ایسے معاشرے میں آپ کے چناؤ کی وجہ کیا تھی میں جب تقریباً آٹھ نو سال کی تھی تو بینظر بھٹو صاحبہ آئیں تھی بننوں اور وہاں پر انہوں نے وہ ایس پرائم نیسٹر آئیں تھی وہاں پر میں نے ان کے سامنے کشمیر ایشو کے اوپر سپیچ کی تھی جس کے اوپر انہوں نے پھر ناہید خانون کے ساتھ کھڑی تھی انہوں نے مجھے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھے یور ایکسلنسی مت کہیں آپ مجھے مدر کہیں تو اس کے بعد انہوں نے پرائم نیسٹر ہاؤس پرائم نیسٹر سیکیٹریٹ ان کا پورا وزٹ انہوں نے مجھے کروایا اور وہ ایک سکول میں بھی مجھے داخلہ دلوانا چاہ رہی تھی اسلام آباد میں لیکن میرے والد صاحب نے ان کو یہ کہا کہ ابھی وہ چھوٹی ہے تو میرے ذرہ نگرانی میرے ذرہ تربیت ان کو زیادہ بہتر ہوگا تو پھر جب میں نے پولٹیکس کا آغاز کیا تو بینظر بھٹو صاحبہ ہی پھر اس کے بعد ایک اپوزیشن لیڈر جب وہ ہوئی تو اس وقت نواز شریف صاحب کی گارمنٹ تھی نوشہرہ میں پبی انہوں نے انہوں نے جلسہ تھا اور میں ہم در آدم خیل میں اس وقت رہتے تھے تو میں نے پھر وہاں پہ عوامی اجتماع سے بینظر بھٹو صاحبہ کے ساتھ خطاب کیا اور وہاں پر ایک بڑے اجتماع سے اپوزیشن لیڈر انہوں نے بھی خطاب کیا اور میں نے بھی خطاب کیا اس کے بعد پھر ہم پہ یہ ہوا کہ چونکہ نواز شریف اور بنیظیر کے دور میں ایک انتقامی سیاست کا دور تھا جو کہ میرے خواہر سے بالکل ایک غلط طریقی سے انتقامی سیاست تھی اس پیچ کے بعد پھر ہی ہوا یہ کہ میرے گھر کے اوپر سپیشل برانچ اور یہ جو پولٹیکل ایڈنسٹریشن تھی ان کی اس نواز شریف صاحب کی گارمنٹ تھی تو وہ پتھراؤ ایک شروع ہو گیا ہمارے گھر کے اوپر اور وہ پتھراؤ اس وقت بند ہوا جب یوم تکبیر پہ میں نے سپیچ کی نشتر ہال میں تھوڑی بہت میں نے نواز شریف صاحب کی تعریف اس میں کی اور تب جا کے جو ہے وہ پتھراؤ بند ہو گیا یہ تمام طرح جرنی جو ہے سفر یہ میں نے کیا اور اس کے بعد پھر جب میں نے پولٹیکس میں آغاز میں نے اس وقت میں جنرلزم میں بھی تھی دی نیوز میں ڈیلی دی نیوز میں میں ایس ٹوینی ریپورٹر بھی تھی تو اور ارتکویک کی چیف والٹیر کے طور پر میں نے جو دوزار پانچ کا زلزلہ تھا اس میں پرائیم نیسٹر سیکیٹریٹ میں میں نے کام بھی کیا ایس چیف والٹیر تو اس کے بعد میں نے زربھٹو صاحبہ نے مجھے کہا کہ آپ ہماری پارٹی میں آئیں اور ہمارے پلٹ فارم سے آپ جو ہے وہ پولٹیکس کا آغاز کریں تو جنرلزم سے بڑھ کے جو ہے آپ پولٹیکس میں آئیں تو پھر میں نے پولٹیکس کا آغاز پیپرس پارٹی کے پلٹ فارم سے کیا اس خاتون کی پارٹی سے جس نے مجھے اپنی بیٹی بنایا ہوا تھا پھر وہ خاتون دبائی میں تھی مجھے چیف کارڈینیٹر فاتا بنایا گیا اور فاتا میں میں مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ فاتا میں پہلی مرتبہ تاریخ میں جب تین نویمبر کا مارشل لاؤ لگا اور جب میڈیا پہ کربز لگی تو میں نے جمرود میں ایک بہت بڑا میں نے احتجاجی ریلی نکالی جس کی میں نے قیادت کی ایک خاتون نے اور پولٹیکل ایڈنسٹریشن نے مجھے اس کے اوپر گرفتار کیا اور جیل میں ڈالا تو یہ سیاسی فاتا کی سیاسی ہسٹری میں یہ فرس ٹائم ہوا تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب میں نے زربھٹو صاحبہ ادھر آئیں پشاور اپنی وفات سے چند دن پہلے کیونکہ وہ بہت آخر میں آئی تھی ان کی وفات سے یعنی کچھ دن ٹائم پہلے آئی تھی پاکستان تو پھر وہ وہ یہاں پہ زائر شاہ صاحب کی گھر پہ ایک گیدرین تھی تو اس میں رحمان مالک بھی موجود تھے فارت اللہ بابر بھی موجود تھے سارے پیپرس پارٹی کے لوگ موجود تھے نائد خان بھی موجود تھی وہاں پہ میں نے ان کو ساری پریزنٹیشن دی کے پی کے اوپر فاتا کے اوپر کے الیکشنز میں کیا سیناریو ہوگا ٹھیک ہے میں نے انگلیش میں ان کو ساری پریزنٹیشنز دی اور اور اس خاتون کی آنکھوں میں وہ آنسو آئے اور وہ اتنا ان کو نہیں وہ ہوا کہ وہ اٹھ کے دو منٹ کے لیے دوسرے کمرے میں گئیں اپنے آنسو صاف کی کیونکہ وہ ایک سٹرانگ لیڈی تھی دوسروں کے سامنے ہمیشہ اپنے آپ کو سٹرانگ ہی رکھتی تھی تو ان کو یہ اس بات پہ ہوا کہ یہ وہ بچی ہے جس کو میں نے اپنی بیٹی کہا اور یہ ان کو شاید مجھ میں اپنی جھلک بھی نظر آئی اور انہوں نے پھر مجھے دو ٹکٹس دی ایم این اے اور ایم پی اے کے آج جب پی ٹی آئی کہتی ہے کہ آپ کے پاس ٹکٹس کب آئے تو یہ تو الیکشن کمیشن پشاور میں یہ ریکارڈز موجود ہیں کہ مجھے ریزرف سیٹس دیئے تھی بی بی نے اکیس سال کی عمر میں حالانکہ اب یہ ان کی بات تھی کہ میری مچورٹی ان کو اتنی نظر آئی یا میری پیزنٹیشن ان کو اتنی یا میری جو کار کردگی تھی ڈیموکریسی کی حوالے سے یا کرج جو میری تھی انہوں نے مجھے ایک سال کی عمر میں مجھے پچیس سال کا وہ جو ایم این اے اور ایم پی اے کے ٹکٹس دیئے حالانکہ ان کو میری عمر کا اتنا نہیں پتا تھا اس وقت تو جب بینظیر صاحبہ کی وفات ہوئی تو اس کے بعد ان کی پارٹی میں آپ بالکل درست کہتے ہیں کہ خواتین کی بہت ریسپیکٹ تھی تھوڑی بہت اگر خواتین کی طرف سے کمپلینٹ آج ہی یہ عائشہ گلالی صاحبہ آپ نے کئی انٹرویوز میں تھی کا لفظ استعمال کی ہے تھی ہم ماضی کی بات کرتے ہیں مستقبل کی ہم بات کریں آج کی بات کریں پریزنس کیا دیکھ رہی ہیں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر خواتین کے حوالے سے سکینڈلز بھی سامنے آئے سہر عباسی کا معاملہ تھا جو سند اسمبلی میں کھڑا ہوا تو آپ کیا سمجھتے ہیں آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی اپنی اسی حالت میں ہے اسی منشور پر عمل پیرا ہے یا ان کی ڈائریکشن اب چینڈ ہو چکی ہے دیکھیں بینظیر صاحبہ کی وفات کے بعد ان کی پالیسیز میں بھی مجھے چینڈ نظر آئے ایک تو خواتین کے حوالے سے وہ پروٹیکشن نہیں رہی پھر بینظیر صاحبہ کے ساتھ جو بھی ان کے اہم لوگ تھے وہ ان کی وہ امپورٹنس اس پارٹی میں نہیں رہی نہ ہی نہیں ہے سفدر عباسی نہیں ہے اسے جڑے ہوئے کافی گروپ امین فہیم وغیرہ ہو گئے اس طرح لوگ ہو گئے ان کو بالکل ان کو امپورٹنس ان کی ختم ہو گئی اس پارٹی میں اور پھر اس یعنی ایک نیا زرداری صاحب نے جب ٹیک آور کیا تو پھر ان کے اپنے لوگ آ گئے تو اس کے ساتھ پھر کچھ پالیسی میں بھی مجھے بڑا اختلاف تھا کہ ڈرون اٹیکس اور ملٹری آپریشنز فاتا میں جو تھے میرا یہ موقف تھا کہ سیاسی عمل کے ذریعے ڈائلوگ کے ذریعے وہاں پہ آپ امن لاسکتے ہیں نہ کہ ملٹری آپریشنز کے ذریعے یا ڈرونز کو آپ جو ہیں جسٹیفائے کریں ٹھیک تو اس بات پہ ان کا موقف کچھ اور تھا تو جب مجھے یہ لگا کہ اس پارٹی میں آپ کا موقف اپنے علاقوں کے حوالے سے اپنے ملک کے سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کی بات وہ سننے کو بھی تیار نہیں ہے یعنی ان کا موقف تھا ان کا پہلے سے ایک موقف بن چکا تھا اس حوالے سے پھر مجھے پرائم نیسٹر یوسف رزا گلانی صاحب نے سپیچ رائٹر تو پرائم نیسٹر کا مجھے انہوں نے آفر کی پوزیشن کی جس کو میں نے اس بنا پر ڈیکلائن کیا کہ اس پارٹی میں پولیسیز میں آپ مشاورت آپ سے نہیں لی جا رہی تھی جو کہ امپورٹنٹ ایشوز تھے تو اس کے بعد پھر میں نے اس کو چھوڑنا اور میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ابھی کی مجھے اتنا انفرمیشن نہیں ہے کہ ابھی خواتین کی وہاں پہ کیا پوزیشن ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری اور آصفہ اور بختاور یہ بہت ینگ جنریشن بھی ہے بینظر بھٹو اچھا حیشہ گلالی شہبہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے پروگرام کا اپنا ایک دورانی ہے میں چاہتا ہوں کہ کچھ چیدہ چیدہ نکات پر ضرور بات کریں میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ جو کہنا چاہ رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ نے اس کے پسے منظر کی بھی بات کی دیکگراؤنڈ کی بھی بات کی اور آپ کے پولٹکس میں آنے کے جو آپ نے تمام واقعات تھے وہ بھی بیان کی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے ملک میں چل رہا ہے اور وہ یہ چل رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے خیبر پختنخواہ میں بھی تبدیلی لائی ہے پی ٹی آئی ایک پاپولر جماعت ہے اور جس ٹیم وہ ایک اظہار تشکر منا رہے تھے اس کے فوراں بعد آئیشہ گلالی جو ہے وہ پلانٹ کی گئی اور ایک پلانٹڈ تھا یہ سب کچھ اور انہوں نے ایک سیکشوال حراسمنٹ کا جو ہے اور اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ الزام آپ کا درست ہے تو آپ فیڈرل اومبٹس مین میں کیوں نہیں گئی دیکھیں یہ چیز جو میں نے میں نے بات کی نہ کوئی پلانٹڈ تھی اس سے ایک دن پہلے میرا ایک ڈیلیگیشن گیا تھا ان کے پاس ملاقات کے لیے کیونکہ چیف پنسٹر جو تھے وہ جو جو کے پی کے غریب لوگ تھے ان کی بات سننے کو وہ تیار نہیں تھے ان کی نظر میں شاید امیر لوگوں کی بہت اہمیت ہے تو میں ایز ای لاسٹ آپشن میں ان کو چیئرمین کے پاس لے کر گئی ٹھیک اور چیئرمین کے پاس جب میں لے کر گئی تو وہاں پہ ہم جو میرے ساتھ لوگ تھے انہوں نے کے پی کے میں ہونے والی کرپشن کی مختلف باتیں کی صحیح جس کو انہوں نے جو ہے وہ مکمل طور پر نظر انداز کر دیا ٹھیک اور میں پہلے سے ہی مجھے ان سے مسئلہ تو یہ تھا کہ میں پارٹی میٹنگز میں بھی نہیں آتی تھی جو ان کے گھر پہ ہوتی تھی کیونکہ مجھے ان سے میں وہاں پہ جانا بھی نہیں چاہتی تھی ٹھیک ہے تو یہ تمام تر مسئلے جب ہوئے کہ مجھے یہ لگا کہ چلے مجھے ان کی مورل اخلاقی جو لیول ہے اس کے اوپر مجھے اعتراض تھا لیکن جب پارٹی کے اندر آپ کے لوگوں کی اور آپ کے عوام کی آواز بھی نہیں سنی جا رہی تھی اور پارٹی میں اور kpk میں کرپشن ایک بہت بڑے پیمانے پر ہو رہی تھی جس کے بارے میں ان کا اپنا ایک پرس کانفرنس میں انہوں نے ریزنٹ لی کہا ہے ریکارڈ پہ ہے کہ kpk میں ہونے والی کرپشن میرا کوئی ایشو نہیں ہے تو مطلب پاکستان میں آپ کرپشن کے اوپر بات کر رہے ہیں اور kpk میں ہونے والی کرپشن آپ کا کوئی ایشو نہیں نہیں ہے آپ نے خود ریکارڈ پہ کہا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں اس کے اوپر پھر میں آخر کار میں نے یہ پارٹی میرے لیے وہ پلیٹ فارم نہیں رہی اس پارٹی میں مجھے دسکرچ کی جانے لگا پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب آپ سے کچھ ناران تھے آپ کی پریزنس نہیں ہوتی تھی نیشنل اسمبلی میں آپ جو پارٹیز کی کارنر میٹنگز ہوتی تھی کور کمیٹی کے جو اجلاس ہوتے تھے آپ ان اجلاس میں شرکت نہیں کرتی تھی کچھ ادم دلچسپی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے الزامات سامنے آئے ہیں تو اس چیز کو آپ ڈینائے کریں گی میں بالکل ڈینائے میں میٹنگز میں اٹینڈ نہ کرنے کے حوالے سے تو میں کہوں گی کہ میں نے اٹینڈ نہیں کیے کیونکہ میں نہیں کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ اکثر وہ میٹنگز بنگالہ کے ریزڈنس پر ہوتی تھی میں نہیں کرتی تھی لیکن جہاں پہ بات ہے کہ عوام کے حوالے سے میں نے ایس پارلیمنٹیرین اپنی کیا خدمات پیش کی میں نے عوام کی ایشوز ہمیشہ اسمبلی کے فلور پہ اٹھائے اور پی ٹی آئی کے اندر خود جو ہے وہ کافی زیادہ کھینچاتا نہیں ہے وہ جو ہے وہ میں آپ کو ابھی ریٹیل میں کچھ دیر بعد بتاؤں گی لیکن لڈ شیڈنگ کے حوالے سے جو احتجاج ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک خاتون نے اتنا بڑا دھرنا کیا پشاور میں جس میں ہماری پارٹی کے ایم پی ایس جو تھے وہ جو ہے ہماری پارٹی کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی بلکہ کچھ ایم پی ایس اس دھرنے کو خراب کرنے کے لیے بھیجے گئے ٹھیک ہے تو شکر ہے وہ میڈیا نے وہ حقائق کو ہم کے سامنے بتا دیئے تو میری پرفارمنس کیا ہے پشاور میں میں نے کلنی لیس ڈرائیو میں نے شروع کی میں نے صفائی مہم شروع کی میں نے عوام کے مدد سے میں نے خود شروع کی تو میری پرفارمنس کیا ہے عوام کے لیے اور میں آج چار سال مجھے ہو گئے ایم ایہ ہوتے ہوئے میں سرکاری گھر میری حائش پذیر ہوں میں نے ایک روپے کی کرپشن نہیں کی ہے میں نے اپنے بھائی کو بھی جو ہے وہ ابھی تک بھرتی نہیں کروایا جس نے ایم بی اے کیا ہوا ہے میں نے اپنے بھابی کو بھی بھرتی نہیں کروایا تو میں نے کون سا فائدہ لیا ہے یعنی میں میں نے کون سی غلطی کی ہے جس کے اوپر پی ٹی آئی جو ہے وہ کبھی کہتی ہے کہ آپ نے پچاس کروڑ امیر مقام سے لیا ہے اچھا عشاء قلالی اب یہ بتائیے گا اور ویسے مجھے لگتا ہے کہ ایک طرف طالبان جو ہیں طالبان نے بھی انہی دنوں مجھے کہا کہ آپ سیٹ چھوڑ دیں اور خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ آپ سیٹ چھوڑ دیں مجھے ان کے درمیان جو لنک ہے اس کا سمجھ نہیں آرہا کہ دونوں نے کہا کہ آپ سیٹ چھوڑ دیں اچھا انہوں نے دونوں نے بیق وقت آپ کو کہا یعنی جو جماعت الاحرار کے حوالے سے بات کی جاتی ہے ان کی دھمکیاں بھی سانی آئی جو میری پارٹی کے ساتھ اختلافات آنے شروع ہوئے یعنی بقاعدہ اناؤنسمنٹ سے پہلے ہی مجھے یہ چیزیں دھمکیاں آنے شروع ہوئیں اور جس کے پر میں نے ایف آیار بھی درچ کروائی ایشہ قلالی صاحبہ اس پر ہم مزید بات کریں گے کیونکہ یہ تو بڑا ایک سنسٹیو ایک ٹاپک ہے جسے آپ نے چھیڑ دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پولٹیکل پارٹی جو پاکستان کی بقاہ سوورینٹی اور انٹیگریٹی کی بات کرتی ہے اور دوسری جانب اس کے تالیبان کے ساتھ کوئی تعلقات آپ کو لگتے ہیں اس پر ہم بات کریں گے مگر ایک بریک کے بعد